آپ کی ناتیں میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے منا ہوں آپ کو آپ کی ناتیں میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے منا ہوں آپ کو آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گا میں چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گا میں زندگی کا اس طرح مجھ کو مزا کیا آئے گا دل سیاہی کے بھور میں ڈوبتا رہے جائے گا واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے غسنے نکا یار غار سور کا صدی کا ایکوں نے نکا واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے غسنے نکا یار غار سور کا صدی کا ایکوں نے نکا آپ تو دشمن کے حق میں بھی دعا کرتے رہے بے وفا لوگوں سے بھی ہر دم وفا کرتے رہے آپ تو رحمت ہی رحمت ہے جہانوں کے لیے میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے آپ کا یہ روٹنا عرض و سما کا روٹنا عرش کا سارے جہانوں کے خدا کا روٹنا آپ کا گھر اٹھنا عرض و سما کا روٹنا عرش کا سارے جہانوں کے خدا کا روٹنا آپ کی ناتے میں لکھ لکھ کر سناوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو آپ کی نظروں سے جو گرتا ہے مر جاتا ہے وہ راک بن کر اپنے قدموں میں بکر جاتا ہے وہ اس طرح تو آدمی خود آدمی رہتا نہیں صاحبِ ایمان کیا انسان بھی رہتا نہیں کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے اپنے جوتوں اپنے سائے میں بٹھا دیجے مجھے آپ کا ناچیز خادن ہو دعا دیجے مجھے زندگی کی تیز لہروں میں نہ بہ جاؤں کہیں گرد بن کر راستے ہی میں نہ رہ جاؤں کہیں آپ کو خاتون جنت اور علی کا واسطہ آپ کو فاروق عثمان غنی کا واسطہ آپ کو خاتون جنت اور علی کا واسطہ آپ کو فاروق عثمان غنی کا واسطہ آپ کی ناتے میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے منا ہوں آپ کو زندگی کو ایک بہت مشکل سفر در پیش ہے ایک مشکل انتہاں بارے دگر در پیش ہے سوچ میں ڈوبا ہوا ہوں سوچ ہی میں قید ہوں بے بسی گھیرے ہوئے ہیں بے بسی میں قید ہوں ٹوٹتے جاتے ہیں سارے آسریں جتنے بھی ہیں بے اثر ہیں لوگ سب چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں ٹوٹتے جاتے ہیں سارے آسریں جتنے بھی ہیں بے اثر ہیں لوگ سب چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں کس قدر کتنا ضروری ہے سہارہ آپ کا میری قسمت ہی بدل دے گا اشارہ آپ کا لوگ اکثر شاعرِ اصحاب کہتے ہیں مجھے ان کی خاطر روز شب بیتاب کہتے ہیں مجھے بے عمل ہوں مغفرت کا ایک سہارہ ہے ضرور آپ کا ہر ایک صحابی جان سے پیارہ ہے ضرور بے عمل ہوں مغفرت کا ایک سہارہ ہے ضرور آپ کی ناتیں میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو میں نے مختص کر لی اپنی چشم تر ان کے لیے مزترب رہتا ہوں میں شام و سہر ان کے لیے میں نہ سرمد ہوں نہ مجنو ہوں نہ میں منصور ہوں ان کا شاعر اور ان کا بندہ مزدور ہوں میری خواہش ہے کہ ان کی خوبیاں لکھتا رہوں شوق سے میں آسماء کو آسماء لکھتا رہوں ان کے صدقے آپ مجھ پر مہربانی کیجئے میرے حال زار پر آقا توجہ دیجئے آپ سے رشتہ غلامی کا صدا قائم رہے خواجگی اور بندگی کی یہ فضا قائم رہے میرے سر پر مشکلوں کا آسماء گرنے کو ہے ذرہ ناچیز پر کوہ گران گرنے کو ہے میرے سر پر مشکلوں کا آسماء گرنے کو ہے ذرہ ناچیز پر کوہ گران گرنے کو ہے آپ کی ناتیں میں لکھ لکھ کر سناوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو گھپ اندھیرے میں کھڑاؤں اے ہرا کے آفتاب پرزہ پرزہ ہو رہی ہے میری خوشیوں کی کتاب میرے حق میں اپنے خالق سے دعا فرمائیے اے میرے آقا کرم کی انتہا فرمائیے دیکھتے ہیں تو مجھے بے آثرا کہتے ہیں لوگ اہد ماضی کی کوئی بھولی صدا کہتے ہیں لوگ اہد ماضی کی کوئی بھولی صدا کہتے ہیں لوگ کس طرح روکوں میں اس طوفان اور سیلاب کو ذہن سے کیسے نکالوں خوف نہ کس خواب کو میری اپنی سانس بھی اب تو میرے بس میں نہیں تھک گئی ہیں چلتے چلتے اب میری لوہیں جبی دیکھ کر دشوار راہیں زندگی گھبرا گئی میرے گھر تک آتے آتے روشنی گھبرا گئی دیکھ کر دشوار راہیں زندگی گھبرا گئی میرے گھر تک آتے آتے روشنی گھبرا گئی سبز گمبد کی طرف اٹھتی ہے نظریں بار بار آپ کی رحمت کو دیتا ہے صدا یہ خاک سار خالقِ عرض و سما سے اب دعا کیجئے حضور مہربا ہو جائے مجھ عاصی پہ اب رب غفور میری حمت سے زیادہ ہے پریشانی کا بوجھ میں اٹھا سکتا نہیں اپنے تنے فانی کا بوجھ میری حمت سے زیادہ ہے پریشانی کا بوجھ میں اٹھا سکتا نہیں اپنے تنے فانی کا بوجھ راہ پے چلتے ہوئے اب ڈگ مگا جاتا ہوں میں سانس لینے پر بھی اب تو لڑ کھڑا جاتا ہوں میں لب ہلا دیجے میری خاطر دعا کے واسطے رحم فرما دیجیے مجھ پر خدا کے واسطے لب ہلا دیجئے میری خاطر دعا کے واسطے رحم فرما دیجئے مجھ پر خدا کے واسطے آپ کی ناتے میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے منا ہوں آپ کو آپ کی ناتے میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے منا ہوں آپ کو